ہلو ایوریون اسلام علیکم ہوپسو آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایم ڈی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ون سٹوڈنٹس کے جو فارم آئے ریجسٹریشن فارم اس کی ریجسٹریشن کس طرح کرنی ہے ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں میں آپ کو پورا پروسس سمجھاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پی ایم سی کی پولیسی آئی ہے جو جس کی پروپر ڈیٹیل ویڈیو کے پولیسی میں ہے کیا وہ کل اپلوڈ ہو چکی ہے ویڈیو اسی چینل پر تو آپ کو ویڈیو پہلے پوری جا کے دیکھ لیں سکسٹین منٹس کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ ایم ڈی کےٹ کی اس سال پولیسی کیا ہے 2021 سٹوڈنٹس کے لیے اور پھر آپ یہ جب ریجسیشن فارم فیل کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہانی ساری اور پھر آگے کا اپنی پڑھائی بھی آپ نے کنٹینیو کرنی ہے فارم فیل کرنے کے لیے بہت امپورنٹ بات جو اکثر سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے موبائل سے فارم فیل کرتے ہیں موبائل سے فارم فیل نہیں کیجے گا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے فارم فیل کیجے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں فارم پروسیجر کی طرف فارم فیل کرنے کا بڑا سمپل سا پروسیجر ہے آپ ویب سائٹ پہ گئے ویب سائٹ پر آپ کو جو سب سے پہلے بینر نظر آ رہا ہوگا ریجسچر فور ایم ڈی کے ٹوئنڈی نیٹی ون اس پہ آپ نے کلک ہیر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے لاغ ان کا اپشن آ جائے گا اگر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو آپ لاغ ان بھی نہیں کر سکتا آپ کو پہلے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ نے سائن اپ کرنا ہوگا جس طرح فیس بوک انسٹرگرام جی میل وغیرہ کبھی زندگی میں آپ نے بنایا ہوگا ویسی طرح آپ نے یہاں پہ پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنانا ہے اس میں آپ کو ایک ایمیل فون نمبر نام وغیرہ دینا ہے ویسی طرح آپ کو ایک 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 میسیج آپ کو شو ہوگا کہ یور اکاؤنٹ ہز بین کریئیٹڈ پلیز چیک یور ایمیل ٹو ویریفائی ٹو ویریفائی اور اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو سیمپل سا پروسیجر ہے آپ کے پاس ایمیل آ جائے گی سیمپل سی ورڈنگ میں لکھاو ہے کہ آپ کے پاس ایمیل آئے گی جس پہ ویریفیکیشن لنک ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا بہت سارے بچوں کا ویریفیکیشن کے لیے جو ایمیل ہے وہ آتے آتے ٹائم لگ رہا ہے ویدن ٹوئنٹی فور آورز آئے گا تو آپ نے ایک دن پورا یعنی ٹوئنٹی فور آورز ویٹ کرنا ہے تب جا کے ویریفیکیشن جو ہے آپ کو ویریفیکیشن ایمیل آ جائے گی لیکن اگر پھر بھی ویریفیکیشن ایمیل آپ کو نہ آئے یا پھر دوسرا جو پروبلم سٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آنے کی وجہ تو میں آپ کو یہاں ہی بتا دیتا ہوں کہ ایرر اگر آپ کے اکاؤنٹ پر لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی سیمپل ہے کہ آپ کا جو آپ کا نہیں مطلب بیسکلی جو ویب سائٹ ہے اس کو سرور ڈاؤن ہے اور ویب سائٹ کر سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ریجسٹر کر رہے ہوتے ایک ساتھ تو اس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ویریفیکیشن ایمیل نہیں آ رہی تو پھر اوویسلی آپ کومنٹ باکس پر پوچھ لیجئے گا تو اس وقت جو سولیشن اویلیبل ہوگا وہ میں آپ کو کومنٹ باکس پر ڈائریکلی ان فارم کر دوں گا پھر آتے ہیں لاؤن کی کہانی جب آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی تو پھر آپ کو لاؤن کرنا ہوگا تب آپ لاؤن کر سکیں گے اس سے پہلے آپ لاؤن نہیں کر سکیں گے ایک اور بات اس پورے فارم کی جو لاس دیٹ ہے وہ 15 جولائے اب تک تو کینڈلی 15 جولائے سے پہلے پہلے اپنے پورا فارم سبمیٹ کر دیجئے گا ابھی جو آپ کام کریں وہ اکاؤن بنانا ہے جیسے ہی آپ اکاؤن بنا لیں گے لاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے فارم آ جائے گا یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے اور فی واؤچر جب میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی در بعد تو آپ نے فی سبمیٹ کرنی ہے جب فی سبمیٹ کریں گے تب آپ کا فارم فل ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا اپ ڈیٹ یور پروفائل اپ ڈیٹ یور پروفائل میں آپ کے پاس نام فادر نیم کانٹیک نمبر ای میل این آئی سی یہ جو آپ نے پہلے ڈالے ہوئے تھے اکاؤنٹ میں انٹر کیے ہوئے تھے وہ آپ سے کنفرمیشن کے لئے کہہ رہا ہے کہ کنفرم ہے یہ سب اگر کوئی چیز کنفرم نہ ہو اس کو چینج کر دیجئے گا لیکن یہ چیز ابھی چینج ہو سکے گی بعد میں چینج نہیں ہو سکے گی جو سیکنڈ ٹیب ہے سٹوڈنٹ ریجسٹریشن کا اس ٹیب میں آپ کے سامنے نام اور فون نمبر پہلے سے انٹر ہوں گے اس کے برابر میں سٹریٹ ایڈریس آپ کا ایڈریس آپ کے کالج کا آپ کے کالج کا نام آپ نے کہاں سے کالج کی ڈگری لیا کالج کہاں ہے پاکستان میں ہے باہر ہے آپ پاکستانی سٹوڈنٹ ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو ایکزیم کہاں دینا ہے انٹرنیشنلی دینا ہے یا پاکستان میں دینا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایمکیٹ پالیسی والی جو ویڈیو جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی وہ اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو ساری کچھ آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے پاکستان اور انٹرنیشنل کے بارے میں میں یہاں پہ دوبارہ وہ بہت لمبا پروسس ہے تو وہ آپ وہیں سن لیجے گا خیر تو یہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں دینا ہے ایمکیٹ پھر نیچے جانے پر تھوڑا سا آپ نیچے سکرول کریں گے تو آپ کے سامنے نیشنلیٹی کے نیچے 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 بے فرم کا آپشن آ رہا ہوگا کہ آپ کو کیا چیز چوز کرنی ہے تو آپ جو بھی آپ کے پاس اویلی بل ہو وہ آپ نے چوز کر لینا ہے ڈو میسائل آپ کا نہیں بناوا تو بس آپ اپنی اپنے علاقے کا نام لکھ دی جیگا لیکن ڈو میسائل ساتھ ساتھ بنوا لی جیگا فیوچر کے لیے اور جس جگہ آپ رہتے ہیں اسی جگہ کا آپ سٹی آف ریزیڈنس بھی آپ وہی لکھیں گے پھر آپ کا اپلوڈ پکچر کا اپشن ہے وہاں پہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے کسی بھی فوٹوگرافر کے پاس جائیں جو فوٹوگراف بناتے ہیں پاسپورٹ سائز وغیرہ ان کو بولیں کہ آپ کو جو پکچر ہے وہ ای میل کر دیں وہ آپ کو پکچر ای میل کر دیں گے وہ پکچر ای میل سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے سیو اینڈ پروسید ٹو پیمنٹ کریں گے سمپل سا پروسیجر ہے جیسے ہی آپ یہ کریں گے چالان ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کریڈٹ کارڈ کے تھروں یا ڈیبٹ کارڈ کے تھروں آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن اگر آپ چاہتے ہیں آپ جا کر فیزیکلی بینک میں جا کر فی سبمیٹ کریں تو پھر آپ بینک چالان کے فارم پر کلک کریں گے پروسید ٹو پے کریں گے تو اگر آپ نے بینک چالان کے فارم پر کلک کیا ہوگا تو آپ کے سامنے چالان آ جائے گا جس کو آپ پرنٹ کر کے بینک میں جائیں گے اور بینک میں جا کر جو بھی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے وہ آپ سبمیٹ کر دیں گے لیکن اگر آپ ڈیبٹ کارڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آن لائن پروسیدر آ جائے گا آپ آن لائن پیمنٹ کریں گے and then that's it اس کے بعد پھر آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ بن گیا basically آپ کا پی ایم سی کی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بن گیا اب آپ ہر تھوڑے دن بعد جا کے دیکھتے رہیے گا جیسے ہی رول نمبر سلپ آ جائے آپ کو پتا چل جائے گا رول نمبر سلپ آنے کے بعد آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے 30 اگستے لے کر 30 سپٹیمبر 30 اگستے 30 سپٹیمبر 2021 میں کون سی ڈیٹ میں آپ نے ایم کیٹ دینا ہے کوئی تین ڈیٹ چیوز کریں گے ان میں سے کوئی ایک ڈیٹ آپ کا کسی ایک ڈیٹ کو آپ کا اگزائم ہوگا لیکن آپ آپ اپشنل کے طور پر تین ڈیٹ دیں گے جو بھی آپ کو کنوینیٹ ہو تو یہ سارا سین ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میں بہت ساری چیزیں اس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ لندی ویڈیو ہو جائے گی سو بہتر یہ ہے کہ جو ایم کیٹ 2021 کی پولیسی ہے ایم کیٹ سٹوڈنٹ کی جو کل اپلوڈ ہوئی ہے وہ لازمی آپ نے دیکھ لینے جاتے جاتے ایم کیٹ 2021 سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ ایم کیٹ بک مارکنگ بیم ایم ایم پلیٹ فارم کی آویلیبل ہے ایف یو وانٹ آپ اس بک کو لے لیں ویب سائٹ آپ کی سکرین پہ آرہی ہے www.phe-mhm.com یہاں پر جائیں گے اس ویب سائٹ پر بکس کا ٹیب ہے ایم کیٹ بک مارکنگ کو پروسیڈ کر لیجے گا گھر بیٹھے آپ کے within 5 to 7 ڈیز یہ بک آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس میں physics اور chemistry کی بک مارکنگ ہائیلائٹیڈ بک پوائنٹ جو ہیں جو ہائیلائٹ کیوئی مارکنگ وہ آپ کو اس بک میں مل جائیں گی پرنٹ ہوئی جائیں اور اس بک کو ضرور لیں ایف یو وانٹ اور اپنا خیال رکھیں ویشیو تین مہینے آپ کے پاس رہ گئے ہیں ان تین مہینے کو اور تین مہینوں کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اپنی پڑھائی کے لیے کتنا ایفیکٹیف بنانا ہے ان تین مہینوں کو اس کے حوالے سے دونوں ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہیں ان دونوں ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویشیو اللہ بیری بیس تھینکیو اللہ حافظ